پنجاب ویدھان سبح چناب میں ابھی دو سال سے زیادہ قصانہ شیش ہے لیکن راجنیتی کی بسات بچھنی شروع ہو گئی ہے نفجوت سنگھ سدھو کو کنارے کرنے کے بعد کیپٹن امریندر سنگھ نے اس کے قریبی ساتھیوں پر نشانہ لگانا شروع کر دیا ہے کیپٹن امریندر سنگھ نے جلندر کینٹ سے ویدھائک پرکٹ سنگھ کے ویرودی جگبیر سنگھ براد کو مجبوط کر کے ایک نئی راجنیتی کی شروعات کر دی ہے دوستو آج ہم کیپٹن امریندر سنگھ کے اس طاب پر چرچہ کریں گے کرپیا ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں پنجاب کی راجنیتی کی تاجہ ستیتی پر اپنی ٹپنی بھی کمنٹ باکس میں جرور چھوڑ دیں چلو اب شروع کرتے ہیں نفجوت سے دوسرے ویواد ہونے کے بعد کیپٹن امریندر سنگھ نے اسے پوری طرح سے کنارے لگا دیا ہے امرسر ایشٹ سے کانگرس کی ٹکٹ کے دعویدار دینیس بسی کو امرسر ایمپرویمنٹ ٹرس کا چیئرمن بنا کر نفجوت سے دھو کی مشکلیں بڑھا دی ہیں کیپٹن امریندر سنگھ دوارہ یہی فارمولہ نفجوت سے دھو کے قریبی ساتھیوں پر بھی لگایا جا رہا ہے سب سے پہلا نمبر آیا ہے جلندر کینٹ سے ویدھائے پرگٹ سنگھ کا کیپٹن سرکار نے پرگٹ سنگھ کی دھر ویرو دی اور جلندر کینٹ سے کانگرس ٹکٹ کے دعویدار جگبیر سنگھ براد کو جگبیر براد کو پنجاب وارٹل ریسورس کمیشن کا چیئرمن نکت کیا گیا ہے آئیے اب جرہ جگبیر براد اور پرگٹ سنگھ کے سیاسی کیریئر پر ایک نجت ڈال لیتے ہیں منفیت بادل اپنے نجدی کی رشتہ دار جگبیر براد کو راجنیتی میں لے کر آئے تھے دو جہ ساتھ میں جگبیر براد نے آقالی دل کی ٹکٹ پر جلندر کینٹ سے چناف جیتا تھا منفیت بادل نے پنجاب بیپرس پارٹی کا گٹھن کیا تو جگبیر براد بھی آقالی دل چھوڑ کر ساتھ ہو لیے نیکن دو جہ سر بارہ کے ویدھان سوا چناف سے ٹھیک پہلے جگبیر براد نے کانگرس کا دامن تھام لیا آقالی دل نے پرگٹ سنگھ کو کھیل بھی بھاگ کے ڈریکٹر کی پوٹ سے اشتیفہ جلوا کر جلندر کینٹ سے میدان میں اتارا دو جہ سر بارہ کے ویدھان سوا چناف میں پرگٹ سنگھ نے کانگرس کے جگبیر براد کو سات ہزار ووٹوں سے ہرائے تھا تب ہی سے پرگٹ سنگھ اور جگبیر براد کی سیاسی عداوت کی کہانی شروع ہوتی ہے آئیے اب جرہ دو جہ ستنہ کے ویدھان سوا چناف کے رائع نتیق سمی کرن بھی دیکھ لیتے ہیں نفجود صدو نے بھاج اپا کا دامن چھوڑا تو پرگٹ سنگھ نے اکالی دل کا ساتھ چھوڑ دیا نفجود صدو اور پرگٹ سنگھ نے انہیہ پارٹیوں کو ساتھ لے کر مورچہ بنانے کی کوشش کی کوشش کامجاب نہیں ہوئی تو نفجود صدو اور پرگٹ سنگھ کانگرس میں شامل ہو گئے کیپٹن امریندر سنگھ ان دونوں کو کانگرس میں لینا نہیں چاہتے تھے لیکن سیدھے راہل گاندی کا دخل تھا راہل گاندی کے عشیرواد کے دھوجہ سترہ میں پرگٹ سنگھ ایک بر پھر جلندر کینٹ سے کانگرس کا ٹکٹ پا کر چناب جیت گئے جگبیر براد کو جلندر کے ساتھ لگتے ہیں نکودر سے کانگرس کا ٹکٹ مل لیکن نیا حلقہ ہونے کے قرن جگبیر براد نکودر سے چناب ہار گئے نفجود صدو اور کیپٹن امریندر سنگھ کے بیواد پر پرگٹ سنگھ کا کوئی بیان سامنے نہیں آیا تھا لیکن اشتیفہ منجور ہونے کے بعد نفجود صدو سے ملنے جانے والے پرگٹ سنگھ اکیلے بھی دھائک تھے پرگٹ سنگھ کے مانسون ستر میں پرگٹ سنگھ کا سرکار ویرودی بیان بھی چرچہ کا بشہ رہا تھا پرگٹ سنگھ نے کہا تھا کہ کھیل بپاک کے پاس نکر کریدنے تک کے پیسے نہیں ہیں پرگٹ سنگھ کے اس بیان کو نفجود صدو کے بیان کے روپ میں ہی دیکھا گیا تھا دینے اس پسی کے بعد جگبیر براد کو چیئرمینی دے کر کیپٹن امریندر سنگھ نے اپنے ارادے صاف کر دیئے ہیں جگبیر براد نے بھی اپنی چیئرمینی کا خوب جسن منایا ہے دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ نفجود صدو اور پرگٹ سنگھ کیپٹن امریندر سنگھ کے اس دعو کا کیا جواب دیتے ہیں پرگٹ سنگھ ہاکٹی کے انتراشتیا پلیئر ہیں اور انہیں پدم شریع سے نواج آ جا چکا ہے دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکون کو دبا دے تاکہ ہمارے ہر ایک نئے ویڈیو کی جانکاری سب سے پہلے آپ کو مل سکے دھنے والے